پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عصد اللہ خان ہوں ناظرین جب بھی پنجاب میں گورنرز کی بات ہوتی ہے مختلف اداروں کی بات ہوتی ہے کچھ ڈیولپنٹ پروجیکس کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک جو پنجاب میں حکومت رہی اس کے ساتھ ایک کمپیریزن ضرور کیا جاتا ہے اور دوہزار دو سے دوہزار آٹھ کے درمیان تو کچھ ایسے منصوبے تھے کہ جن کی تعریف سیاسی مخالفین بھی کرتے ہیں ہم آج کے پنجاب دوہزار دو اور آٹھ کے دوران کے پنجاب ملکی سیاسی صورتحال پیراما کیس اور آنے والا جو دور ہے یا دوہزار اٹھارہ کے بعد کیا شکل ہوگی پاکستان میں سیاست کی اور پنجاب میں سیاست کی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب بنیادی طور پر جو خد و خال ہیں وہ تشکیل دیتا ہے ملکی سیاست کا تو آج کی جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سب سے موضوع ہیں پنجاب میں شاید سابق وزیراللہ پنجاب چوہدیر پرویز علی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں آغاز تو سر کرنا چاہوں گا سب سے اہم سب سے عام اور سب سے اہم سوال سے بھی سب سے عام بھی یہ آج کہ جو پیناما کیس ہے یا پیناما کا جو معاملہ ہے یہ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پیناما کا ایشو جب یہ شروع ہوا تو یہ کافی عرصہ پہلے یہ ایشو جب آیا اور اس میں کسی کوئی اپوزیشن کا رول نہیں ہے یہ تو سارے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے پٹھائے اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی اور اس میں شریف برادران جو ہیں وہ سارے آگئے اور اس سے پھر کام شروع ہوتا ہے جلسہ جلوس ہوا پھر دھرنے ہوئے پھر سپریم کورٹ آگئے تو اب سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پر بڑا اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہی کا امتحان ہے جو صاحب دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ فیصلہ نوازشی صاحب کے حق میں آ سکتا ہے ایک ان کے مخالفت میں آ سکتا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ خد و خال یا شکل کیا دیکھتے ہیں سیاست کی دوہزا سطح نہیں میں اس کو ذرا ڈیفرنٹلی دیکھتا ہوں یہ جو فیصلہ ہے یہ ہماری دعا ہے کیونکہ اللہ کی دعالت کے بعد سب سے بڑی دعالت جو ہے یہ سپریم کورٹ آگئے پاکستان ہے تو ہماری تو یہ سچی بات ہے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری سپریم کورٹ کو سرخ رو کرے اور ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو اور فیصلہ یہ ایسا آئے کہ سپریم کورٹ کی عزت جو ہے اور وقار بہت اوپر چلی جائے اور نوازشریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے نوازشریف کے حق میں آنے کا یہاں نہیں آتا یہ تو اب چور چور ہو چکی ہے نوازشریف کو کوئی فائدہ نہیں ہونا چور چور ہو چکی ہے فائدہ نقصان جو ہے نا یہ نوٹ کالنے فائدہ نقصان ہونا ہے سپریم کورٹ کا ٹھیک اچھا فائدہ نقصان ہونا ہے سپریم کورٹ کا نوازشریف کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ بھی ما شاءاللہ دیاتوں کے رہنے والے ہیں وہ پنجابی میں پنڈا جانتے ہیں نا کہ مجھ چوری ہو جائے نا ٹھیک خوجی جیڑا ہے جو انگلیش میں انویسٹی گیٹر وہ خوجی جو ہے جو کہتے ہیں جی کھورا فلانے کار جا رہے ہیں پنڈ جی اور ابھی مال برامن نہیں ہوتا وہاں سے لیکن سارا پنڈ کین لگ پہندہ ہے وہ چور 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 وہ بندہ چور ہو جانتا ہے وہ نوازشریف صاحب ہو چکے خورا بھی جا رہا ہے اور شور بھی پہ گیا ہے اور نوازشریف صاحب کے پاس دیکھیں روز جو پروسیڈنگ آ رہی ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ جون جون سوالت آتے ہیں اس صاحب سے یہ چیزیں بنانی شروع کرتے ہیں اور جب بنا گے لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کچھ فلا رہا جاتا ہے اگر ریکارڈ ہو اگر سچائی ہو تو پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کتری بار بار آ جاتا ہے تو یہ سارا کچھ بن رہا ہے نظر یہ آ رہا ہے باقی ہم زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے یہ ہے سپریم کورٹ میں لیکن ہمیں اپنی سب سے زیادہ جو عزت پیاری ہے اپنے سپریم کورٹ کی پیاری ہے جو سب آپ نے جیسا کہ خود بھی کہا کہ تیو آرز کے معاملے میں آپ کا بڑا رول تھا آپ لوگ نے بڑا ایکٹیو لی پاٹیسپیٹ کیا لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو آپ اس میں فریق کیوں نہیں بنے سب سے اہم کیس میں آپ فریق کیوں نہیں ہیں دیکھیں اس سے پہلے جیسا میں نے کہا کہ جہاں ایمپورٹن تھا تیو آر جو بنیاد بنی ہے اور تیو آر کے اوپر جو محنت ہوئی ہے وہی آج سپریم کورٹ میں کام آ رہی ہے تو اس میں ساری پارٹیس تھی اور سپریم کورٹ میں ساری پارٹیس نہیں گئی پیپورٹن پارٹی نہیں گئی اے این پی نہیں گئی شیر پاؤ صاحب کی پارٹی نہیں گئی ہم نہیں گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ ظاہر ایپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہاں گئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہیں اور اگر ان کو کوئی ضرورت پڑتی بھی ہے تو وہ ہم تیار ہیں ان کی جو بھی مدد کرنے کے لیے لیکن ان کے پاس ہر چیز موجود ہے اور پھر سب سے ایمپورٹنٹ ایشو اس میں یہ ہے کہ جہاں تو ثابت کرنا ہے سارا کوئی سے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے کیونکہ انہوں نے خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری پراپٹی ہے تو اب ثبوت تو انہوں نے دینے ہیں منی ٹریل انہوں نے دینی ہے جو انہوں نے بنانا ہے بنا آکے تو انہوں نے پیج کرنا ہے منی ٹریل کیسے دیں گے سر وہ تو کیش میں پیمٹے ہو رہی ہیں پرانے کوئی حساب کتاب ہوتے نہیں ہے اس وقت کھاتے چڑھتے نہیں تھے ہاں بس آئیے اسی طرح یہ ہے اب دیکھیں انشاءاللہ انتظار کریں اللہ بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سپریم کورٹ کی عزت جو ہے اور اس کے وقار میں اضافہ کریں ہم تین چاہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی عزت وقار میں اضافہ کریں لیکن ہم پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزارہ اور کچھ حکومتی شخصیات جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک طرح سے نشانے پر لے رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ عدالت میں کیسٹ لڑتے لڑتے اب وہ بہت جلسوں میں آگئے ہیں سڑکوں پر آگئے ہیں میڈیا میں آگئے ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے اور جیسے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ چاہتے ہی ہیں کہ توہین عدالت ہو جائے یا اس کا نوٹے سر ہو تاکہ دھیان بٹے تھوڑا تھا کچھ لوگوں کا انیلیسز یہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ سٹریٹیجی کیوں اپنائی گئی ہے یہ نئی نہیں ہے یہ سٹریٹیجی شریف برادران کی بلکل نئی نہیں ہے یہ جہاں کہیں ان کو ضرور پڑتی ہے جہاں پھنستے ہیں یہ ہر عدارے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں فوج کے اوپر یہ تین دفعہ اٹیک کر چکے ہیں وہ بھی ایک ادارہ ہے اور سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے یہ نائنٹی فائیو سکس میں یہ ماشاءاللہ سجاد علی شاہ صاحب کے اوپر جو اٹیک آرگنائز کیا تھا وہ تو شباز شریف صاحب نے وہاں ان کے کھانے پینے کا ان کے کیمے والے نان اور یہ بقیدہ حملہ کیا گیا ان کے اوپر اور صرف یہ کہ انہوں نے اس شخص کی بیل لے لی جن کو نواز شریف صاحب ایز ای پرائیم نیسٹر کا اس کو ابھی ہتھ کڑی لگا لی وہ نہیں کر سکتے یہ شباز شریف صاحب نے ان کی آؤ بگد کیجئے انہوں نے حملہ کیا تھا کارکنوں کی جو یہاں سے لے گئے تھے وہ شباز شریف صاحب لے گئے تھے اس لیے ماشاءاللہ ان کے پاس وہ ٹیم پوری مجود ہے جو ایکسپرٹ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کی اب اس میں آپ یہ دیکھیں جب یہ ان کے سپریم کورٹ کے خلاف بولتے ہیں ان کے وزراء وہ تو خیر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور پھر لگتا یہ ہے کہ ان کا کیس ان سے بن نہیں رہا وہ گھبرا کے تو اب وہ سپریم کورٹ کو کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے گلے پڑھنے کی اور پھر ہیمیولیٹ کریں گے پھر ان کی جیتنا فوکس ہے کیس کے اوپر ڈس اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ججز بڑے سینئر موس جج ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیس کو اور جس کے خلاف ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بڑے اچھے تھنڈے طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں تو یہ گھبرا کے تو اٹیک کریں گے اور انہوں نے بقیدہ اس کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے یہ سارا کچھ پلاننگ کے تیز اٹیک آ رہے ہیں کیونکہ یہ دوسری دفعہ ہوگا حوج کے ساتھ تو تین دفعہ ہو چکا ہے یہ سپریم کورٹ کے ساتھ دوسری دفعہ ہوگا تو اچھے صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کے پرانے ساتھی وہ آج کھڑے ہوکے نواز شیف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پانچ سال پہلے انہوں نے پارٹی جوئن کی اور پچیس سال پرانے چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں روزانہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر تو یہ آپ کی کیا تفسر ہوتا ہے کیا آپ کی فیلنگز ہوتی جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر کوئی فیلنگ نہیں ہے یہ بڑے نارمل لوگ ہیں اب نارمل نہیں ہے یہ یہ نہایت نارمل سیدھے سیادے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے تو جو اور کو آیا تو ان کے ساتھ ہوں گے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچا لیں ان کی ایک ہی پارٹی ہے جے جے پی جڑا جتے ہو دیں نار اچھا چلیں جی اس پوائنٹ پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں پروگرام میں پیرامہ کا معاملہ چونکہ سب سے اہم معاملہ ہے اور ہماری جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور پھر آنے والے دنوں میں سیاسی خددخال وہ اسی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں اسی لئے ہم نے اس انٹرویو کا آغاز اس معاملے سے کیا ہے بریک لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد کچھ اور موضوعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں ایلیکشن سے دو دن پہلے اسی گھر میں آتے ہیں ہمارے پاس جو بائیڈن جو وائس پریزنٹ اس وقت سینیٹر تھے جان کیری تھے چک ہیگل جو ڈیفرینس منسٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کامر بڑے اچھے کی ہیں لیکن اگر آپ جیت گئے تو ہم رضاٹری مانیں گے شجاہ صاحب نے کہا تو آپ نے ہمارے خلاف کونس پریسی کیوں تھی انہوں نے کہا میں نے نہیں کی دو شخصیت نے کی ایک کونڈا لیسا رائس اور ایک بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو چودری پرویز الائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم ملکی سیاست حال کے حوالے سے ان کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے اور آنے والے دنوں کی سیاست کا منظر نامہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں چوہ صاحب میں ذرا تھوڑا سا پاسٹ میں آپ کو لے کر جانا چاہوں گا دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ کے دوران آپ کی جو حکومت رہی اس میں جو منصوبے ہیں اس سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے ہم اگلے سے میں جا کے اس پر بات تو کریں گے لیکن آپ کی اس بہترین کارکردگی کے نتیجے میں بھی آپ دو ہزار آٹھ کا الیکشن جو ہے وہ ہار گئے آپ جب اس کو انیلائیز کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سی ایک سب سے بڑی وجہ تھے جس کی وجہ سے آپ ہارے ہیں دیکھیں جی اس میں دو سب سے میجر وجہات تھی بلکہ تین ہم کہہ کہہ کہ تھگے تھے ہمیں تو پتہ نہیں پوری طرح چلا بعد میں جب پتہ چلا این نارو کے حوالے سے جو چیزیں ڈویلپ ہو رہی تھی ہم ان کو کہہ کہہ کہ تھگے تھے کہ خدا کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کی اور اگلے الیکشن میں انشاءاللہ ہماری جو جماعت ہے یہ سویپ کرے گی کیونکہ تعلیم کا شبہ ہو انفرسٹرکچر کا ہو کسانوں کا ہو ایگری کلچر سیکٹر ہو ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام ہو اور ایسے ایسے انیشیٹیو ہم نے کیے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی حکومت نے نہیں کیے پہلے تو ہم انشاءاللہ اور جی ڈی پی گروتھ ہم لے گئے ہیں سیون پائنٹ نائن پہ تب ہی پنجاب کی وجہ سے پورے پاکستان کا ایٹ پوائنٹ فائیو تک گیا ہے تو ہر انڈیکیٹر ہمارے حق میں تو آپ یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ کو کس چیز کا خوف ہے اور دوسرا جب یہ انہوں نے خودی رابطے کیے تو پھر ظاہر ہے جو امریکہ میں بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ تو خود بھی کو گئے ہیں تو ہم بے نظیر صاحبہ سے ڈریکٹلی کے انہوں رابطہ کر لیں اور حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی تو کس کے دباؤں کے لئے رابطے کیے تھے امریکہ کا دباؤں نہیں تھا بلکل نہیں تھا بعد میں جب انہوں نے خود ہوتا ہے نا آ بیل مجھے مار مجھے بتائیں کہ یہ میں آپ کو ریسنٹ مثال دینے لگوں انگلینڈ کے پرائیم منسٹر ان کے اوپر کوئی دباؤں نہیں تھا ریفرینڈم کا کہ وہاں سے نکلنا ہے ہم نے وہاں سے ای ایو کے اوپر کوئی دباؤں نہیں تھا اور دباؤں نہیں تھا تو ان کو کرانے کی ضرورت کیا تھی کرائے نا ریفرینڈم اور پھر فارغ ہو گئے یہ بالکل اسی طرح کی غلطی ہے اور ایک اور بات اسی طرح کی غلطی پھر جب امریکہوں نے یہ کہا کہ بھئے ہم نے ان کے ساتھ کر لی ہے رابطہ اور وہ یہ ہے تو یہ بھی تیار ہیں تو پھر اس کے اوپر بقیدہ کام شروع ہو گیا پھر ان کو الیکشن میں ہرانا ہے ان کی جماعت کو یہ بھی فیصلہ ہوا اور ہم نے ان کو کہا جی کہ آپ یہ نہ کریں مشروع صاحب کو کیونکہ یہ آپ کو پریزیڈنٹ نہیں رکھیں گے یہ لکھ لیں ایک شکل میں آپ پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے ان کے ساتھ تو پنجاب میں ہم میں نہ ہرائیں پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی تو آپ بھی بچے رہیں گے لیکن انفارچنیٹلی یہ بہت آگے جا چکے تھے اور جب الیکشن سے دو دن پہلے میں آپ کو ابھی ڈاکومنٹ بھی دیتا ہوں اس کی فوٹو بھی ہے ویڈیو بھی ہے کہ اسی گھر میں آتے ہیں ہمارے پاس جو بائیڈن جو بائیس پریزنٹ اس وقت سینیٹر تھے جان کیری تھے چک ہیگل جو ڈیفینس منسٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کامر بڑے اچھے کیے لیکن اگر آپ جیت گئے تو ہم ریزالٹر ہی مانیں گے میں نے کہا اچھی والا ہے یہ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا آپ تو تینوں سینیٹر ہیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت اور ہی نہ پتا تھا یہ بن جائیں گے تو میں نے کہا آپ کا مخالف اگر یہی بات کہے تو یہ امریکہ میں کوئی ایکسیپٹیبل ہے اس طرح کی بات تو انسر نے لگ کر نہیں نہیں وہ یہ ہے وہ ہے کوئی جواب نہیں تھا اور جب یہ الیکشن ختم ہو گیا تو آرمیٹیج آئے ہمارے گھر ایڈوائزر بن کے اوباما کے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات عوام کے کس طرح بہتر کرنے ہیں بعد ختم ہوئی تو شجاہ صاحب نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی گورننس اچھی تھی کام اچھے تھے تو آپ نے ہمارے خلاف کونسپریسی کیوں کی یون ریکارڈ آرمیٹیج نے کہا وہ نے کہا میں نے نہیں کی دو شخصیت نے کیے ایک کونڈا لیسا رائس اور ایک مشرف صاحب اور ان کے دوست تارک عزیز صاحب یہ ان ریکارڈ ہے اب ان حالات میں ہم نے کہ اپنے ہی لوگ ہمیں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور پھر بھی جب ریزلٹ آتا ہے تو جو پاپلر ووٹ ہے پنجاب میں وہ نمبر وان پہ ہم ہیں سیکنڈ پہ پیوز پارٹی ہے تھرڈ پہ نون ہے اور ایٹی فائیو سیٹس ہم لے کے جاتے ہیں اور ففٹی سکھ سیٹیں ہم نیچنل سملی میں لے کے جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر اپوزیشن جیتے ہوئے ہیں یہ مشرف صاحب کے دماغ میں کیا آیا تھا کہ ایک صحیح طریقے سے سب چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگ پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کی سٹینٹھ بنے ہوئے ہیں اچانک سے ان کو کیسے خیال آیا جس نواز شیف کو دو دفعہ واپس بھیج چکے تھے تو اس کو آنے دیں میری بات سنیں اگر آدمی بڑی لیمٹیڈ مشاورت کر کے کوئی فیصلے کر لے تو کئی فیصلے ان کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ڈائیورٹ کرائے تھے کئی موقعوں کے اوپر ہم نے ان کے فیصلے ٹھیک کرائے جیسے مدرسوں کے حوالے سے ان کا غلط سوچ اور غلط ڈویلپ ہو گیا تھا ہم نے اس کو ٹھیک کیا اور ایسے تو پانچ سال نہیں نکل گئے اور بلکہ جب یہ ہوا کہ ایمکیو ایم نے تو اٹیک کر دیا ہے نا ان کے جلوس کے اوپر تو میں نے صاف انکار کر دیا میں نے کہا جی نہیں کریں گے آپ کو پتا نہیں ہے یہ پنجاب سے ڈیڈ بڈی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے محالفین آپ کو نہیں پتا آپ کے علمے تھا ویسے کہ کوئی اس طرح کا پلان ہو رہا ہے بارہ مائی کو وہاں پر کراچی میں نہیں نہیں مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ آپ بھی کریں مطلب وہاں ہم کر رہے ہیں مطلب پہلے سے پلان تھا یہ کہ بارہ مائی کو ہم نے یہ کر رہا ہے لاشیں گرانی ہیں وہ تو تھا نا تو میں نے انکار کر دیا تھا میں نے کہا جی یہ غلط سوچ ہے جس نے آپ کو کہا ہے اور وہ آپ کا دشمن ہے جس نے یہ پلان دیا ہے لیکن ہم پنجاب میں نہیں کریں گے صحیح ہے اور اس کی دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لیمٹیڈ مشاورت ہو انفرچنیٹلی اس وقت کیانی صاحب نے ہمیں کہا جی کہ میں آپ کی صلاح کرا دیتا ہوں نواز شریف کے ساتھ ہم نے کہا جی ہم نے نہیں کرنی ہم بالکل نہیں کریں گے صلاح نہ پیپس پارٹی سے کریں گے نہ ان سے کریں گے یہ مشروع صاحب نہیں ہوئی ہم نے کہا تھا ہم نے کہا نہیں جی آپ کو سبی نہیں آرہی ہمیں آرہی ہے صحیح ہے چوش صاحب آپ جو ہے آپ اس کو انعلیز کرتے ہیں کہ این ارو جو ہے وہ بنیائی طور پر وجہ بنا آپ کی الیکشن میں شکست کا لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے این ارو کے ساتھ پھر یہ اور چیزیں ایڈ ہوتی گئی نا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بنیائی طور پر جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ بنیائی صاحبہ کا مرڈر تھا بنیائی صاحبہ کا قتل اس کے بعد حالات اتنی رہی سے تبدیل ہوئے نہیں وہ تو وہ تو الیکشن ڈے کی باتیں ہیں نا لیکن میں اس سے پہلے کی بات کروں وہ تو ایڈ ہوا نا کہ سارا الزام ہم پہ لگ گیا ہماری پارٹی کے اوپر اور پھر بھی ہم اتنی پاپلریٹی سے جو پاپلر بورڈ تھا وہ لے گئے اور اتنی سیٹے بھی لے گئے اچھا اچھے صاحب ذرا دو تین چیزیں میں آپ سے چاہوں گا کہ جلد دیم اس کو شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پرویز علی صاحب سے کہا تھا کہ مجھے آپ جنرل سیکٹری بنا دیں پارٹی کا میں کافلک بھی شامل ہو جاتا ہوں لیکن اس کے باوجود مشاہد حسین صاحب کو بنا دیا گیا نہیں شیخ رشید صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے کافلک سے گئے نہیں تھے وہ ویسے آئے تھے ان کے ساتھ بہت پرانا تلگ ہے وہ ابھی سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جنرل سیکٹری بنا دیں اس میں شجاہ صاحب کا خیال تھا کہ نہیں آپ بھائی ہیں ہمارے آپ کے ساتھ تو آپ ہیں ہمیں کٹھے سارے کام کرتے ہیں مل کے تو مشاہد صاحب کو رہنے دیں ان کو چینج نہ کریں اب ویسے مشاہد صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ نون لیگ جوئن کر رہے ہیں خبریں ہیں آپ کے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آجا کچھ کچھ نہیں اب ان کے ساتھ امی کیبلی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور تارک بشیر چیمہ صاحب ہمارے جنرل سیکٹری بنے ہیں لیکن باخبر حلقے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں پی ایم ایل این میں ان کے معاملات تیپ آگئے ہیں یہ پا رہے ہیں نہیں نہیں وہ ابھی سینٹر ہیں ہمارے کیسے جا سکتے ہیں جا ہی نہیں سکتا ظاہرہ آنے والے دنوں میں تو صورتحال تبدیل ہو سکتی آنے والے دنوں کا تو کسی کو نہیں پتا آجا سر شیخ رشید صاحب کا چکے ذکر ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جودی زہور علاہی صاحب جو ہیں وہ خاجہ سعاد رفیق کو زکاة فنڈ سے پیسے بھیجتے تھے یہ بات درست ہے زکاة فنڈ کی بات نہیں ہے یہ اصل میں جب یہ واقعہ ہوا تھا سعاد رفیق صاحب کے والد کا والد صاحب کے مرڈر کا مرڈر کا تو اس وقت مجید نظامی صاحب نے ایک بقیدہ اشتہار تو نہ سمجھیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہے کوئی ایسا دلگردے کا آدمی کہ جو ان یہ جو لا وارث ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اس طرح پرورشکہ بھی بندبست نہیں ہے اور وہ خبار پڑی ہوئی آپ اس ڈیٹ کی وہ دیکھ لیں تو پھر چوہی صاحب نے بقیدہ مجید نظامی صاحب کو فر لائف ٹائم یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں اور ان کی والدہ جب تک حیات رہی تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی نواز شریف کے خلاف جب ایٹی سیون میں ہم خلاف ہوئے تو وہ ہمارے ساتھ تھی اس کے بعد جب تک وہ اللہ نے ان کو زندگی دی اللہ انہیں جنت میں جگہ دے وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ پھر چلتا رہا ساری لائف ٹائم ہی چلتا رہا ہم ایک مختصف بریک کے بعد پنجاب پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں نائنٹی ٹو چینل کے اوپر شباز شریف کے نو سال یہ اور میرے پانچ سال اس کے اوپر ہمارا مناظرہ رکھ رہے ہیں لائف تو جو راجن پور نہیں نا بنی تھی وہاں یہ گینگ بنائے چوٹو موٹو گینگ جو تھا یہ چوٹو گینگ اور تھا یا موٹو گینگ اور ہے سر یہ مطلب یہ دوروں مل گئے ہمیں چوٹو گینگ اور موٹو گینگ کو مکس نہ کریں یہ مل گئے تھے نا حضر کیونکہ پولیٹیکل لوگ بھی اس میں آگے تھے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں چوٹو پرویج علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باتشت کریں چوٹو صاحب یہ پنجاب پر بات کرتے ہیں پہلا سوال میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا یہ جو گورننس ہوتی ہے اس میں ایفیشنسی کس بنیاد پر آتی ہے میں ایک ریکویسٹ کروں آپ سے آپ ایک کام کریں نائنٹی ٹو چینل کے اوپر شباز شریف کے نو سال یہ نو سال ہو گیا نا ان کو گورنن میں اور پرانے بھی ڈال لیں سال بارہ پندرہ سال اور میرے پانچ سال اس کے اوپر ہمارا مناظرہ رکھ رہے ہیں لائیو نائنٹی ٹو کے اوپر ہماری تو پہنچ ہی نہیں ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں تو مزہ آتا ہے سامنے بیٹھے ہوں تو مزہ آتا ہے شباز شریف صاحب تو گنتی کی ہے بہرحال آپ کا جو سوال ہے آپ کا جو سوال ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی ایفیشنسی اور گورننس اور ویژن کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ایکشنز اور اس کی جو پروگرام لے کے آتا ہے وہ ہوتا ہے نا اب ان کی پاس یہ ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا شباز شریف صاحب ان نو سالوں میں اپنی ٹیم نہیں بنا سکے مجھے بتائیں ٹیم کیا ہے ان کی ان کے وزیر ان کی ان کے نہ نام ہے نہ میک میں دے دیئے ہیں نہ ان کی کوئی شنوائی ہے یہ کتنے وزیروں کو کتنے چھے چھے مینے ملتے نہیں ہیں تو ون من شو ون من شو سرکس میں تو ہو سکتا ہے نظر سرکس کے اوپر ہوتی ہے ون من شو وہ سارے کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے موٹر سیکل بھی اندر موت کا کواں بھی چلا رہا ہوتا ہے باہر آکے ڈانس بھی کر جاتا ہے اندر آکے وہ اور دوسرے کلا بازیاں بھی لگاتا ہے اور نظر پھر وہ ون من شو کے اوپر ہوتی اور ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی اور ایک ویجن بنایا تھا ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی اس میں شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پرو رہا اور ہر سیکٹر کے اوپر مثال کے طور پر ایجوکیشن ہے نا آتے ہی میں نے ایجوکیشن فری کر دی میٹرک میں اور سات کتابیں فری کر دی کیونکہ مجھے پتا تھا اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ جو ہمارے سکول ہیں دیہاتوں میں چونسٹ ہزار سکول ہیں وہاں پہ بچے سکول نہیں جا رہے وہاں پہ یہ چیزیں مسنگ ہیں انڈر دی ہیڈ آف مسنگ فسیلٹیز میں نے پہلے چھے ماہ میں سروے کیا کہ سکولوں میں مسنگ کیا ہے کوئی ہی لڑکیوں کے سکولوں میں واشروم مسنگ ہے اور وہاں ٹیچر مسنگ ہیں سٹوڈنٹ مسنگ ہیں اور یہ کرنے کے بعد کمپیوٹرائز کیا اور اس کے بعد میں نے کام شروع کیا اور وہ ہمارا پروگرم تھا پندرہ سال کا تو جب میں نے پانچ سال میں ختم کیا تو میں نے ٹو پائنٹ فائب ملین بچوں کو سکول واپس لے گیا اور اسی طرح یہ دوسرا ہمارا کام تھا ہیلس سیکٹر کا اب ہمارے دوران ہمارے دور دور حکومت میں آپ اندازہ کریں کہ چار ہزار بیسک ہیلسی یونٹ ہیں پنجاب میں اور ہر یونین کاؤنسل میں ایک ایک ہے اس کو اپگریڈ کر کے تو ڈاکٹر وہاں پچا دیا میں راجن پورڈ ڈاکٹر نہیں جاتے تھے وہاں میں نے پچاس زار ترہاں دی موٹر سیگل دیئے اور دوائیاں فری آپ سر ویجن ٹونٹی ٹونٹی لے کر آئے وہ ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائیو لے کر آئے تو زیادہ ایفیشنٹ گون ہوا نہیں نہیں وہ چھوڑے ان کی ایسی مضاق کرتے ہیں وہ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہارٹ کی سب سے زیادہ بماری ہے تو وہ پھر ہم نے ساؤتھ میں چونکہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا سب سے پہلے وہ ہم بنائے ہم نے اب وہاں کشمور سے سندھ سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں ملتان آ کے علاج کراتے ہیں اور اسی طرح میں نے فیصلہ باد میں بنایا اور شروع کر دیا وہاں میاں والی سرگودہ اور فیصلہ باد اور دور کے علاقے جو لیئے تک کے لوگ آتے ہیں اب جو سب سے بڑا ڈوئین ہے گجرمال ڈوئین وہاں وزیرہ باد کارڈ ہیل جی بنایا وہ بنا ہوا ہے نو سال سے شباہ شریف شروع نہیں کر رہا کیونکہ میری تختی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ٹریفک وارڈن کا نظام لے کے آئے پہلی دفعہ پھر پٹرولنگ پوسٹیں لاؤن آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کرائم ریٹ بالکل نیچے چلا گیا اس نے وہ بھی نہیں پورے کیے کیونکہ وہ پانچ سو بننی تھی میں نے ساڑھے تین سو بنائی تو جو راجنپور نینہ بنی تھی وہاں یہ گینگ بنا ہے چھوٹو موٹو گینگ جو تھا یہ وہاں بنا ہے اگر وہاں پٹرولنگ پوسٹیں ہوتی نا تو پٹرولنگ ہوتی ہے وہ پکے بنکر بنے ہوئے تھے تو ان کی جو گورننٹ سے ایکسپوز تو ہو گئی نا آرڈیوں کو بلایا اور آرڈی نے آگے یہ چھوٹو گینگ اور تھا یا موٹو گینگ اور ہے یہ دو رو مل گئے ہمیں چھوٹو گینگ اور موٹو گینگ کو مکس نہ کریں یہ مل گئے تھے نا ادھر کیونکہ پولیٹیکل لوگ بھی اس میں آگے تھے اچھا ہاں جی تو اس لیے چھوٹو کے موٹو کٹھے ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے انیشیٹر ہیں اب ان کی اکل کو کون بندہ کہے کہ یہ 28 عرب انہوں نے لگا دیا ہے وہ جنگلہ بس سروس ملتان کے اوپر وہ آپ ملتان درہ پوچھیں نا اپنے بیورو سے وہ لوگ کہتے ہیں جی کب ہم نے کہا ہے ہم نے بیٹھ کے جانا کدھر ہے اچھا جو سب لیکن ایک مسئلہ ہے اب ترجیحات کا تعیون عوام کرتے ہیں اب عوام جب ووٹ دیتے ہیں تو ان کی ترجیحات ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو پول اور سڑکے بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کا سارہ اپنے بول کے ذریعے کر رہے ہیں تو پھر بلکل نہیں یہ 2013 کا الیکشن ہے یہ ان کے ایم این ای ایم پی یہ خود ران تھے جی ہمیں ووٹ اتنے کون ڈال گیا ہے لوگ اب ڈالیں ہماری اس نکڑی میں نکلیں ان کی اس نکڑی میں یہ تو انہوں نے کوئی ساملی جادوگار بٹھائے ہوئے تھے ایک بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد آئندہ کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس حوالے سے مزید سوال کرتے ہیں چودری صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے پہلی شخصیت ہے شباز شریف صاحب جو وان من شو کی وان من شو اور نواز شریف صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب کی اور ان کی پالسیز میں کوئی فرق تو ہے نہیں شیخ رشید صاحب سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں آپ کو کیا 2017 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی یہ فیصلہ آلے نے دیں سپریم کورٹ کا تو اس سوال کو پینڈنے کر لیں یہ اگلے پروگرام میں رکھ لیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں چودری پرویز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیراعیٰ پنجاب ہیں ڈیپٹری پرائم نیسٹر رہے ہیں بہت سارے اہم عوضوں پر چودری صاحب نے کام کیا اپوزیشن لیڈر رہے ہیں بڑا ویژن اس حوالے سے ان کا اپنے ظاہر ہے پوری زندگی انہوں نے یہاں پر سیاست کیا ہے تو ان کے اس تجربے کی روشنی میں ہم بہت سارے سوال ان کے سامنے رکھ رہے ہیں چودری صاحب اب آخری میں میں تھوڑا سا انٹرویو کو مختلف کرتے ہوئے کچھ چاہوں گا کہ کچھ ریپٹ کوئسٹنز کچھ جلدی جلدی ان کے مختصر سوال اور مختصر جواب آپ دیں جس سے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ آپ کے بارے میں اور آپ کی سوچ کے بارے میں لوگ جان سکیں اور اس کا پہلا حصہ یہ ہے سر میں کچھ چاہتا ہوں کہ کچھ شخصیات کے بارے میں آپ ایک ایک جملہ یا ایک ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کر دیں تو ہم آپ کی رائے معلوم کر سکیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں اور اس میں پہلی شخصیت ہے شباز شریف صاحب میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا آپ کو جو ون من شو کی ون من شو اور نواز شریف صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب کی اور ان کی پالسیز میں کوئی فرق تو ہے نہیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو وہی چل رہی ہیں جو آج سے پندرہ سال پہلے چل رہی تھی وہی ہیں اور عمران خان صاحب دیکھیں عمران خان صاحب ایک چیز ہے کہ ایک بندہ آنسٹ ہے وہ اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ خاص طور پہ جو مجودہ حکومت ہے ان کو ایکسپوز کرنے کی اور اس میں وہ پوری طرح کمیٹڈ نظر آتے ہیں اور بلکہ فور فرنٹ پہ نظر آتے ہیں شیخ رشید صاحب صاحب شیخ رشید صاحب جی جن کے ساتھ ہمارا ویسی تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ بڑے زبدست آدمی ہیں اور ہمیشہ ہمارا ساتھ رہا ہے اور سب سے بڑی خوبی کیا ان کی ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں رانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نو سال سے ہے وہاں میں نے نہیں دیکھا کوئی نو سال میں کوئی ایک ایسا کام جس کی آج آپ بات کر سکیں مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایسا کام ہے نا سر ایک مارٹون والا بندے مارنے والا مطلب ہے وہ تو ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں تو یہ جوئنٹ وینچر ہے ساری شریف رادران اور یہ لوگ یہ لوگ ہیں نا اس کیس کا کچھ ہوگا سر ایسا اس کیس کا انشاءاللہ جو یہ خون رائے گا نہیں جائے گا اس کیس کا ضرور ہوگا یہ جو بھی اس طرح مرڈر ہوتے ہیں نا ان کی سزائیں ضرور ملتی ہیں اس میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے صحیح اور آخری شخص ہے جس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ سے پرویز الائی صاحب میں تو آپ کے سامنے ہوں جو بھی ہوں آپ کے اپنی رائے نہیں میں اپنے بارے میں رائے نہیں دے سکتا میری رائے جو ہے یا میرے کاموں کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ اور لوگ ہی رائے دیں صحیح سر میں پاکستان کی مختلف کمیونٹیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ ایک ایک جملے میں آپ ان کمیونٹیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں سب سے پہلے جنرلسٹ دیکھیں جنرلسٹ کے ساتھ ہمارا جو بھی حلات آئے ہیں ہمیشہ بڑا اچھا ساتھ رہا ہے اور خاص طور پہ جو میرے دور میں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک تو ایک مالکان ہے جنرلسٹ ان کو چھوڑ کے جو باقی لوگ ہیں پہلی دفعہ اگر کسی نے عملی طور پہ ان کی فیملیز کے لیے کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھ سے یہ کام ہوئے کہ میں نے کالونی اتنی اچھی بنائی ہیں کہ سارے اب اس میں رہ رہے ہیں چاہے وہ کیمرہ من ہیں چاہے وہ صافی ہیں اس میں ائرپورٹر ہیں انکر ہیں اور کوشش کی ہے ان کو کہ ان کی جو غریب فیملیز والے لوگ ہیں سار بیوروکریٹس بیوروکریٹس دیکھیں یہ آپ کے بازویں ہیں آپ کے اندر یہ بیلٹی ہونی چاہیے کہ کس بیوروکریٹ کو آپ نے کون سے جاب کے اوپر استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور وہ الحمدللہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ہم نے اپنے دور میں کام بھی سب سے زیادہ لیا ہے ان سے اور دل سے انہوں نے کام کیا کیونکہ ہم اونرشپ دیتے تھے ان کو ان کی عزت اور مقام کا خاص خیال رکھا جاتا تھا ہر شخص کا اور جنرل سر دیکھیں فوج ایک ادھارہ ہے فوج کے ساتھ یہ ہمارا فوج ہو جیڈوشری ہو یہ امپورٹنٹ ادھارے ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے رسپیکٹ دی ہے ججز ججز کو بھی ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے سعیے اور سر سیاستدانوں کے بارے میں مجموعی طور پر آپ کی رائے کیا ہے لیکن کئی اترنے کے بعد تاریخ نے بھی رسپیکٹ نہیں دی اس لئے ہم نے بھی نہیں دی صحیح اور سر سیاستدانوں کے بارے میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ کمیونٹی ہے پاکستان کی ان کے بارے میں مجموعی طور پر آپ کی رائے کیا ہے پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں دیکھیں آپ کوئی ہر سیاستدان کی علیہ در آئے تو ہو سکتی اس کے بارے میں اجتماعی طور پر میں صرف اتنے ہی کہوں گا کہ سب سیاستدان اگر ایک خیصلہ کر لینا کہ بات کرتے وقت وہ یہ ضرور سوچیں کہیں وہ سارے پولٹیکل سسٹم کا تو نہیں کبارہ کر رہے یا خرابی پیدا کر رہے یا پھر خود ہی اتنا برا بلا نہ کہا کرے کسی بھی سیاستدان کو کہ لوگ ہنسے ہیں کیونکہ جاجی دیکھیں وہ کسی کے خلاف اپنے ریٹائر بھی ہو جاتے تو نہیں کسی کے خلاف کہتے اسی طرح آرمی کا دارہ ہے وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو کسی کے خلاف نہیں کچھ بھی کہتے ٹھیک تو خواہش تو یہی ہے کہ سیاستدان بھی اسی طرح کریں صحیح ہے حالانکہ وہ دوسری پارٹی میں جا کر اپنا اپنا تھوٹ اور اپنا پاسٹ بلکل چینج کر لیتے ہیں بلکل بھولی جاتے ہیں جہا بھول جاتے ہیں پیچھلا کیا کر رہا ہے چھوٹ صاحب اب میں چاہوں گا کہ آپ آپ مختلف سیاسی جماعتوں میں کسی ایک ایک شخصیت کا میں آپ سے آپ کی پسنددہ شخصیت کا نام جاننا چاہوں گا تاکہ ہم ایک دفعہ پھر لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہوئے جو کہ بہت پہلے سے بہت اچھا جانتے ہیں جب آپ کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ایک ایک جماعت ایک ایک شخصیت مجھے آپ سے چاہیے جو آپ کو پسند ہے مثال کے طور پر مسلمک نون میں آپ کو سب سے اچھی شخصیت کون سے لگتی ہے اس میں دیکھیں سرطاج جزی صاحب بڑے اچھے ہیں اور میں نے ان کو ایڈیوکیشن کی جب میں نے بنائی تھی نا ایک کمیٹی میں نے بنائی تھی سیلیکٹ کمیٹی جو مجھے وائس چانسلر سیلیکٹ کر کے دیتی تھی اس میں ان کو میں نے رکھا تھا جو لمز کے چیرمن ہیں بابر علی وہ چیرمن تھے اور سرطاج جزی صاحب تھے اور سیکٹی ایڈیوکیشن یہ تین نام مجھے میرے پانچ سال میں دیتے رہے ہیں ان تینوں ناموں میں سے میں ایک مقرر کرتا رہا ہوں ٹھیک اور تحریک انصاف سے تحریک انصاف سے سارے قابل اعترام ہیں ساری اچھے ہیں تو ایک شخص ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو تو ساری بڑے اچھے ہیں من کی ساری ٹیم ہی بڑی اچھی ہے وہ تو ظاہر عمران خان صاحب ہی ہیں وہ تعلق بنے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کی جب آپ مقابلہ کرتے ہیں نواز شریف زرداری صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے شخص ہیں اور جو سارے ٹرمائل سے گزر کے انہوں نے سیکھا ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کا کچھ بہتر نتیجہ سب سے ان کے بارے میں ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے زبانے میں بہت کرپشن ہوئی جس کی وہ سرپرستی کر رہے تھے آپ ان کی ذاتی صحیحت میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں لیکن سر ایک ذاتی حصیحت مطلب ایک منجا ہو میں ان کی جو ان کی جو سیاسی قابلیت ہے بعد اس کے اوپر ہو رہی ہے سیاسی قابلیت کے حوالے سے نواز شریف سے بہت آگے ہیں ٹھیک ہے ایمکی ایم سے سر ایمکی ایم سے اب دیکھیں ان کے جو پہلے پارٹی کا تو کچھ پتا چلے کیا ہو رہے ہیں اور جماعت اسلامی سر جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہمارا جو تعلق ہے جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ اترام والا رہا ہے کیونکہ وہ جو سیونٹیز کا دور تھا اس سے لے کے آج تک ہمارا ہمیشہ تعلق رہا ہے چاہے کوئی بھی ان کے امیر آئے ہیں چاہے وہ قاضی حسین احمد صاحب تھے ان کے ساتھ ہمارا حالانکہ حکومت کو مشرف صاحب کے خلاف روز بولتے تھے لیکن ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا اور جماعت اسلامی سے سب سے پسندہ شخصیت کونسی آپ کی ساری لوگ اچھے ہیں جماعت اسلامی کے بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں بڑے سنسیر لوگ ہیں اور بڑے سادے اور صاف گو لوگ ہیں صحیح اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ بھی ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑے چوئی صاحب کا تعلق تھا وہ پی این اے میں یو ڈی ایف میں تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج بھی تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ سر میں آخری دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا دوہزار سترہ میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی یہ فیصلہ آلے نہیں دیں سپریم کورٹ کا تو اس سوال کو پینڈنگ کر لیں یہ اگلے پروگرام میں رکھ لیں گے فیصلے کے بعد والے پروگرام ٹھیک ہے لیکن سر ہم سپوز کر سکتے ہیں کہ اگر فیصلہ نماز شریف صاحب کے خلاف آ جاتا تو نہیں ذرا آ جائے تو اچھا ہے ٹھیک ہے آئندہ الیکشن میں آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے آپ پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یعنی یہ جماعت خود اپنے طور پر الیکشن لڑنا چاہے گی یا کسی کے ساتھ اتحاد طرح دیکھیں میں نے تو اب ڈسٹرک وائز جانا شروع کر دی ہے اور اب لوگ کے اندر احساس ہے جو ہمارے کام ہیں وہ کمپیر کرتے ہیں نا شباز شریف اور اس کی گورننس بیٹ گورننس اور کام تو کیا کونی نو سال میں تو لوگ کے اندر ایک محبت ہے جو میں نے دیکھی ہے تو جو یہ نقصان کر رہے ہیں وہ میں جا کے جب وہاں مثل انہیں کنونشن ہم نے کیے ہیں اب دوسرا کر رہے ہیں ہم گجران والا میں تو لوگوں کے اندر ایک بڑی میں دیکھتا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس چیز کو ہم لے کے تو سارے پورے پنجاب میں ایک راؤنڈ لگا رہے ہیں لیکن چھوش صاحب پنجاب کے بارے میں تو یہ کونسپٹ ہے کہ یہاں پر پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن ہونے کی بجائے الیکٹیبلز کی سیاست زیادہ ہوتی ہے تو الیکٹیبلز اسے پاس ہونے وہ جیت جاتے ہیں نہیں اگر کرنے دیا جائے نا ان کو فیر ان فری الیکشن ہوگا تو یہ ڈیفرنٹ زلٹ آئے گا صحیح ہے اب آپ کے زیر غور کوئی پارٹی ہے جس کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں اگلے الیکشن میں دیکھیں نہیں ابھی جب یہ بات ویسے تو ہم پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اگنس نون کہ ان کو کٹھا ہونا چاہیے ہماری تو کوشش ہوگی کٹھے ہوں نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ ایک اس طرح کا اتحاد ہو جائے کہ جہاں جہاں سیٹڈ ایجسٹمنٹ ہو سکتی ہے وہاں کم از کم سیٹڈ ایجسٹمنٹ ضرور کریں آپس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نون کی مخالف سیاسی جماعتیں مل کر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ اور جماعت اسلامی پیپلز پارٹی یہ بڑی جماعتیں چاروں مل کر الیکشن نون لیگ کے خلاف لڑے اور اپنا کینڈڈ ایجسٹ پر کھڑا کریں گے اس طرح کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے اور اس سلسل میں کسی سے بات ہوئی ہے ابھی تو یہ سارے جب تک یہ نظریں سپریم کورٹ سے ہٹیں گی نہیں تو اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہوگا لیکن صرف کس لوگوں نے اس پر تیاری اس لیے شروع کر دیا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے نون لیگ الیکشن میں جانے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ جناب ہم دوہزار اٹھارہ کے انتخاب نہیں کرتے ہم کوئی اور پرائم میریسٹر بھی نہیں دے رہے ہیں ہم اپنے ہی پرائم میریسٹر کو ہٹا بھی رہے ہیں اور ڈیزولف کر رہے ہیں تو آئیں الیکشن لڑتے ہیں تو اس حصے میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کاش نون لیگ کا اتنا دل ہوتا بڑا کاش کسی اور پرائم میریسٹر کو لے آنگے اتنا دل ہے کاش ان کا دل ہوتا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارکس وہ اقدار کے ساتھ جس طرح وہ چمٹے رہنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے بہت شکریہ چوڑی صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا چوڑی پرویز علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے سیاسی صورتحال پرنسو گفتگو کی پنجاب کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی ان کی اپنی پرفارمنس کیا تھی اس پرفارمنس کی بنیاد پر گوٹ کیوں نہیں ملے اور یہ پرفارمنس اگر چوڑی صاحب کی نظر میں اچھی نہیں ہے تو یہ جیت کیوں جاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں چوڑی صاحب سے اپنا فیڈ بیک اس پروگرام پر ہمیں دیجے گا مجھے اس پروگرام سے زہاد دیتے ہیں